جہاں ایک اور سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے بھارت کے ہر گاؤں کو سڑک کے ذریعے شہر تک جوڑنے کی باتیں کرتی ہے تو وہیں اس سرکار کی زمینی حقیقت آج ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں آج ہم بھدربہ کے ایک ایسے گاؤں میں لے جا رہے ہیں آپ کو جہاں کی تصویریں دیکھنے کے بعد شاید آپ یہ سوچنے پر ملتور ہو جائیں کہ کیسے اسمارٹ بنے کا سٹی ایک طرف جہاں سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے بھارت کے ہرے گاؤں کو سڑک کے ذریعے جوڑنے کی باتیں کرتی ہیں تو دوسری طرف ان تمام دعوے کی اصلی حقیقت سامنے آ رہی ہے زمینی حقیقت ان دعوے کی پول کھول رہی ہے کچھ ایسا ہی ہم آپ کو دکھانے جا رہی ہیں پرشاسم کے سبھی دعوے کی پول کھولتی سچی تصویر آج ہم دکھانے جا رہی ہیں رستہ ڈال کر گاڑی کھیچتے لوگ جس گاڑی کے ذریعے یہ لوگ گاؤں سے شہر کا رخ کرتے ہیں اسی گاڑی کا سہارا یہ لوگ پر رہے ہیں اس کی وجہ ہے سڑک کے خاص طہار تصویریں بھدروہ کے کلر گاؤں کی ہیں جہاں پی ایم جی ایس وائی نے سال دوہزار ساتھ میں سڑک کا کام شروع کیا تھا لیکن دس سال کا لمبا عرصہ بھی جانے کے باوجود ہی کلر سے بھالا جانے والی سڑک اپنی دخ کی حالت بیان کر رہی ہے دیکھیں سر ہماری جو روڈ بنی ہے یہاں پر دوہزار ساتھ میں بنی ہے لیکن آج تک کسی نے اس روڈ پر تورجوڑیں دیا ہے لیکن آج ہم نے پندرہ ایک دن بارش آتی ہے تو پندر دن تک یہ روڈ ہماری بند ہو جاتی ہے لیکن ہمیں یہاں پر روڈ نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی مریض آیا کوئی بمار ہو جاتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے ہمیں دس کلومیٹر یہاں سے جانا پڑتا ہے روڈ پر بھالا میں یہ روڈ جو ہے سینائی ٹو درہ پر ڈگلی میں ہے لیکن ہم پوری پبلک یہاں سے امیلے صاحب کے پاس گئے تھے امیلے صاحب ہمارے انہوں نے کوئی بھی یہاں پر توجہو نہیں دی ہے لیکن ہمیں یہ روڈ ہماری جو ہونی چاہیے ایک چھے مین کے اندر ہمارے روڈ کمپلین ہونا چاہیے سارے بڑے بڑے کھڑے ہیں گاڑی نہیں آتی ہے کوئی کچھ نہیں ہے ایک دیر بارش ہو جائے تو پندر دن روڈ باند ہو جاتی ساری ہے دس سال بیٹ گئے اور دس سال بیٹ جانے کے بعد بھی کلر سے بھالا سے جانے والے سڑک پر بلیک ٹاپ نہیں کیا گیا اس کے چلتے بارش اور بھاری بھاری والے اس علاقے میں یہاں کی لوگوں کی پریشانی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں سڑک پر گڑھیں اور ان گڑھوں میں پانی سڑک دونوں طرف سے ٹوٹ رہی ہیں کیلر میں کوئی بیمار ہو جائے تو انہیں علاج کے لیے دس کلومیٹر دور بھالا اسپطال جانا پڑتا ہے زلہ پرشاسن کے ادھیکاریوں کو خبر ہونے کے بعد بھی ان کے کان میں چو تک نہیں رہتے اب یہ لوگ سرکار سے گزارش کر رہی ہیں کہ ان کے علاقے میں سڑک کا کام شروع کر ان پر بلیک ٹاپ کیا جائے تاکہ نیتاؤں کی غلطی کی وجہ سے غریب عوام کو اس کا خامیہ سا ناب کرنا پڑے وقت انڈیا کے لیے بھدروہ سے کہہر سنگھ کے ریپورٹ